کشمیر ہلو ہوجائیں گے انشاءاللہ گریری بھی آچھا آچھا ماہزا آیا کامیاب کریں گا کامیاب کامیاب راہول گاندھی کو آپ نے سنا کامیاب کریں گا آپ کو لگتا ہے کہ راہول گاندھی کچھ کر سکتے ہیں کشمیر کے لئے ظلم گیا راہول گاندھی آسل راہول گاندھی شرینگر میں ایک سبح کو سمبودیت کرنے آئے تھے ان کو لوگوں نے سننے کے لئے بڑی سنکھیا میں لوگ آئے تھے یہ پیچھے کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بھاری سنکھیا میں لوگوں کی موجودگی تھی یہاں پر اور صرف پروش ہی نہیں مہلائے بھی بھاری سنکھیا میں یہاں پہنچی ہوئی تھی اور یہ لوگ جو ہیں ریلی اس طرح سے دوڑ کے اس لئے نکل رہے ہیں کیونکہ اب یہ مین سڑک سے راہول گاندھی کا کافیلہ گزرنے والا ہے اور وہ ایک نظر اس ریلی کے بعد جو ہیں وہ آپ دیکھئے یہ تصویروں میں کہ راہول گاندھی کا جب کافیلہ گزرتا ہے تو کیسے لوگ دوڑ کر بھاگ رہے ہیں کہ وہ ایک نظر راہول گاندھی کو جو ہے وہ دیکھ پائیں اس کی زلدوازی میں ہیں وہ لوگ اور یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ بہت بھاری سنکھیا میں جو ہیں وہ صرف پروش ہی نہیں مہلائے بھی بہت سنکھیا میں یہاں آئی ہوئی تھی آپ راہول گاندھی کو سننے آئی تھی آپ میں کیسے نیتہ لگتے ہیں راہول گاندھی آپ کو کیسے نیتہ لگتے ہیں راہول گاندھی آپ کو راہول گاندھی کو سننے آئی تھی آپ کیسے نیتہ لگتے ہیں آپ کو plant mäکس گری باہد مм م پلوسٹک پلوسٹک آپ کو لگتا ہے راہول گاندی ہاں ہاں آچھا ہے آچھا آچھا تو اس طرح سے دیکھئے بہت ساری جو بزرگ مہلائے ہیں وہ یہاں راہول گاندی کو سننے آئی تھی راہول گاندی کو سنا آپ نے کوئی خیال ہے آپ کے راہول گاندی کو سنا آپ نے تو دیکھئے لوگ بولنا نہیں چاہ رہے ہیں ہم کچھ بچیاں لڑکیاں بھی ہیں آپ لوگوں نے راہول گاندی کو سنا کیا خیالات ہیں راہول گاندی کو لے کر وہ ہی جیتے گے انشاءاللہ کیوں پسند ہے راہول گاندی آپ کو وہ پسند ہے کیونکہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسی لیے وہ ہماری بھی مدد کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے جو مسائل ہیں وہ راہول گاندی وہ ہی حل کریں گے کس طرح کی سمجھ سے آئے ہیں اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کشمیر میں گربت بہت ساری ہے یہاں کے لوگوں نے بہت سارا پڑھ آئے پھر بھی گھر پہ بیٹھے ہیں ہمیں لگتا ہے اگر وہ جیتیں گے وہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ جو تین سو ستر جیسے مسئلے ہیں وہ سب بھی آپ لوگوں کے حل کریں گے وہ سب بھی وہی حل کریں گے انشاءاللہ تو یہ سنا آپ نے اور بہت ساری محلائیں مطلب راہول گاندی کی ریلی میں پہنچی ہیں ان کو سننے کے لیے ان کی بات جو ہے انہیں لگتا ہے راہول گاندی کو سنی آپ تو کچھ لوگ دیکھئے محلائیں جو ہیں وہ کچھ لوگ بات بھی نہیں کرنا پسند کرتے ہیں کیمرے پہ تو یہ سنا آپ نے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ سننے آئے تھے راہول گاندی کو اس میں بڑی سنکھیا جو ہیں وہ لڑکیوں اور محلاؤں کی بھی رہی ہے تو یہ بہت ویسی بات ہے کہ انہیں رہول گاندی کو سستویم سکتے ہیں ہ ہم آپ نے کچھ combinکو رہی ہے تو یہ ہے وہ لوگ ضرورت نیرے رکھ رہے ہیں اور رکھڑ رہا جا ہے جو ہے وہ سنی آئے تھے بڑی سنکھیا میں لوگ اور اس میں ملاؤں کے بھی سنکھیا چیئے آپ نے رروی گاندی کو سونا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے مسائل ہاں کشمیر کے مسائل ہل کرتا ہے یہ بہت سارے لوگ ہیں آپ لوگ راہل گاندی کو سنیاں کیا لگا کیا کیسا لگا راہل گاندی کو آپ نے سنا راہل گاندی کچھ کر سکتے ہیں کشمیر کے مسائل ہاں تو راہل گاندی کو لے کر جو امیدیں ہیں وہ دیکھئے صرف یواؤں میں نہیں بزرگ جو مہلائے ہیں ان میں بھی بہت امیدیں ہیں راہل گاندی کو لے کر کہ انہیں لگتا ہے کہ راہل گاندی ان کے مسئلوں کو سن سکتے ہیں ان کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں اور اور بھی کچھ لوگوں سے ہم بات کرنے کی یہاں کوشش کریں گے جو مہلائے ہیں جو لڑکیاں ہیں راہل گاندی کو سنا آپ نے کوئی خیال ہے آپ کے راہل گاندی کو لے کر تو راہل گاندی کو سنا اپنے کی جو الگ الگ مہلائیں ہیں کچھ لوگ کیمرے پر بات کرنا چاہتی ہیں راہل گاندھی کو سنا آپ نے کیسا لگا انشاء اللہ انشاء اللہ جین 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 تو یہ مسئلے جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے جو ہیں وہ راہل گاندھی جو ہیں وہ اس کی سنوائی کر سکتے ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں اس طرح کی امیدیں ہیں راہل گاندھی کو سنا آپ نے تو بہت سے لوگ ہیں ریکھی ریلی اصل سے نکل رہے ہیں راہل گاندھی کو سنی اپ تو کچھ لوگ بات کر رہی ہیں میں کچھ کمیرے پر نہیں بات کر رہی ہیں اور بھی کچھ لوگوں سے بات کرنے کوشش کریں گے آپ لوگوں نے راہل گاندھی کو سنا آپ لوگوں نے راہل گاندھی کو سنا گر صاحب کیسے نیتا لگتے ہیں آپ کو راہل گاندھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے مسائل راہل گاندھی حالında ٹھیک تو اس طرح کی دیکھئے ب RX خیالات ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں جو یہاں آئے تھے راہل گانڈی کو سننے کے لیے وہاں میلاؤں میں کس طرح کا خریج ہے اس میں سے بہت صحیح میلائے کشمیر کشمیر کے لوگ ہی ہیں کانگریس کی سمرتھک بھی ہیں اور اسثانیے لوگ بھی ہیں راہل گانڈی کو سنی آپ راہل گانڈی کو سنا آپ نے راہل گانڈی کو اچھا نا پر ہے اچھا آدمی ہے راہل گانڈی کو اس کو کشمیر کو بیاروز گاری دور کرو تو یہ دیکھئے یہ خیالات ہیں لوگوں کے جو یہاں پہنچ رہے ہیں جنہوں نے سنا راہل گانڈی کو ان کو لگتا ہے کہ راہل گانڈی کا جو بھاشن تھا وہ اچھا بھاشن تھا اور سنوائی ہو سکتی ہے ان کے مسائلوں کی ان کے ماملوں کی اور بہت بھاری سنکھیا میں جو بھیڑ آئی ہوئی تھی اس میں محلاؤں کی بھی سنکھیا بہت برابری کی تھی تو جس طرح سے گھاٹی میں لوگوں کے اپنے اپنے مسئلے ہیں اس کو لے کر لوگ سمجھائش کر رہے ہیں انہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے ماملوں کو ان کے مسائلوں کو وہ لوگ حل کر سکتے ہیں محلائیں بھی یہی امید لگا راہل گانڈی کو سنی آپ کوئی خیال ہے راہل گانڈی کو لے کر کیا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت کشمیر کے جو مسائل ہیں کشمیر میں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں راہل گانڈی کس طرح کے ماملے ہیں سب سے یادہ جس پر آپ لوگ کا دھائن ہے کہ کانگریس آپ کی بات سن سکتی ہے مرلو بہت آرہ کے روجی روجگار کا مسئلہ ہے اس کو لگتا ہے کہ آپ کو کانگریس کی سرکار آئے گی تو 370 بھی لگتا ہے کہ اب آپ سے تو خیر لوگ کچھ لوگ کیمرے پر بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں سب کے اپنے اپنے رائے ہیں میں محلاؤں سے بات کر رہا ہوں سر آپ سے الگ سے بات کروں گا میں کوشش ہے کہ محلاؤں کی رائے جو ہے وہ سنو آپ آؤں راہل گانڈی کو سنی آپ تو خیر تو لوگوں کی اپنی رائے ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ ان کو لے کر کیا سوچتے ہیں وہ لوگ راہل گانڈی کو لے کر اور جو رائے ہے اس میں ہم نے سنایا آپ کو کہ کس طرح سے محلاؤں کو امید ہے کہ بجلی کا جو بل مہنگا ہے یا تمام مسئلے ہیں وہ حل راہل گانڈی کر سکتے ہیں وہ سنوائی جو ہے وہ راہل گانڈی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی